اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہم آپ کی ہیلتھ اور بیوٹی کے ریلیٹڈ اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے گڑھ کے بیش مارفات تو ناظرین خون کو صاف رکھنے کے لئے پیٹ کی گیس اور آنتوں کے لئے سردرد کے لئے ہچکیاں روکنے کے لئے بالوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لئے فضل کو کام کرنے کے لئے دافت نظام کو درست رکھنے کے لئے اور گڑھ کا استعمال کون کون سی بیماریوں کے لئے کیا محصر ہے اور ان تمام بیماریوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہماری ویڈیو کے انتقلاز میں دیکھیں تاکہ آپ اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں آج کے اس آرٹیکل میں آپ کو گڑھ کے ایسے فائد کا پتہ چلے گا جن کو جاننے کے بعد آپ گڑھ کا استعمال اپنی زندگی میں لازمی کر رہیں گے گڑھ خون کو صاف کرتا ہے گڑھ میں خون کو صاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے گڑھ میں زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں گڑھ پیٹ کی گیس اور آنتوں کے لئے مفید ہے گڑھ پیٹ کی گیس اور آنتوں کے لئے بے حد مفید ہے ہر کھانے کے بعد گڑھ کھانے سے اوبارپن اور گیس نہیں ہوتی گڑھ سر کے درد کے لئے مفید گڑھ میں آئرن میگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے اگر سر میں درد ہو تو تھوڑا سا گڑھ کھا لینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے گڑھ ہچکیاں روکنے کے لئے مفید ہچکیاں لگنے کی صورت میں ایک چمچ گڑھ اور تھوڑا سا ادرکنیم گرم پانی کے ساتھ کھانے سے گلخ صاف ہو جاتا ہے اور ہچکیاں روک جاتی ہیں گڑھ کا استعمال سر کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لئے خوبصورت لمبے موٹے اور چمکدال بال ملتانیمیٹی اور دہی ملا کر سر پر لگائیں گڑھ کے استعمال سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے گڑھ میں موجود آئرن کی برپور مقدار خون میں ہیمگلوبن کی ستا کو بلند کرتی ہے اور ساتھ ہی لال خلیے بھی پیدا ہوتے ہیں گڑھ کے استعمال سے وزن میں بھی کمی آ جاتی ہے گڑھ وزن میں کمی لانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے گڑھ میں موجود وٹمن اور مدنیات کی باری مقدار انسان کے نظام حضم کو بہتر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور یوں انسان صحت مند رہتا ہے گڑھ نظام تنفس کے لئے بے حد مفید ہے گڑھ نظام تنفس کے مسائل سے بچاتا ہے یہ جسم کے درجہ حرارت کو درست رکھتا ہے اور اسی انٹی الرجی کی خصوصیات پھیپڑوں اور گلے کی بیماریوں سے بچاتی ہے گڑھ مدافتی نظام کو درست رکھتا ہے گڑھ کا استعمال آپ کی مدافتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور یوں آپ جسمانی طور پر تن درست رہتے ہیں گڑھ میں پائے جانے والے چاند مدنی بالخصوص زنک زہریلے مادے کے خلاف مضاہمت کرتا ہے گڑھ کا استعمال کون کون سی بیماریوں کے لئے محصر ہے گڑھ کا شربت میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گزائیت اور طبیع افادیت کا حامل ہے آج کل گھروں میں گڑھ کی بجائے سفید چینی کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ سفید چینی کو سفید زہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں موجود کیمیکلز جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں گڑھ نظام حضم کو بہتر کرتا ہے بعض لوگ آج بھی گڑھ اور شکر کی چائے پیتے ہیں اور اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے دیہات میں موسم برسات میں تلوں اور علسی کو پھون کر پھر اس میں گڑھ ملا کر گول گول لڈو بنا کر کھائے جاتے ہیں اسی طرح چینے اور مکہی وغیرہ پھون کر گڑھ ملا کر کھایا جاتا ہے جو کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی کا استعمال مٹاپا اور شگر کا باعث بنتا ہے جبکہ گڑھ کا استعمال ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے گڑھ کئی امراض کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پرانا گڑھ خانسی اور دمے میں مفید ہے گڑھ کبز کے لیے بہت فائدہ مند ہے گڑھ اسابی نظام کو طاقتور بناتا ہے گڑھ کی چائے بچوں کی خانسی اور بلگم کے اخراج میں مفید ہے اور یہ میدے کو بھی تندرست رکھتی ہے گڑھ کا استعمال یرکان میں بھی بہت مفید ہے گڑھ میدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے گلے کی خراش کو دور کرتا ہے گڑھوں کی صفائی کرتا ہے اور بہترین تاونائی باقش ہے گڑھ کی خوبیوں کی بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گڑھ پیٹ سے جڑے مسلح ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ گیس یا تیزابیت سے پریشان ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ ضرور کھائیں اس سے کھانے سے یہ دونوں مسئلے نہیں رہیں گے تکابٹ مٹانے کے لئے گڑھ کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لئے آپ روز گڑھ کا استعمال کیجئے اگر آپ پر کام کا بہت بوجھ ہوتا ہے اور آپ جلدی تھکنے لگتے ہیں تو آپ اسے ضرور کھائیں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر بھی کھانا نہیں کھایا جاتا تو ایسے میں گڑھ کا استعمال کیجئے اس کے لئے آپ دن میں کم سے کم تین بار گڑھ کھائیں اس کے استعمال سے آپ ٹھیک طریقے سے کھانا کھا سکیں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اگر آپ میں خون کی کمی ہو تو آپ روز گڑھ کا استعمال کریں جس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور جسم میں خون بھی بڑھے گا گڑھ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے جس کو بہت زیادہ بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ لوگ گڑھ کا استعمال